مکتر شیخ صاحب آپ نے آج ماشاءاللہ جیتنے کے بعد جو ہے وہ کراچی میں اپنے آفس میں چارج لیا سندھ کے وائس چیئرمن کے طور پر کیسا محسوس کر رہے ہیں اور آپ کیسے پروسیڈ کریں گے کیسے شروعات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں انجنئر انگریوی کا شکر بزار ہوں جنہوں نے آج پہلے دن ہمیں انجنئر کے لیے پیغام دینے کے لیے مجھے آج منتقف کیا ہمارا سب سے پہلے ہم اپنے سب انجنئر دوستوں کا شکر بزار ہیں جنہوں نے ہمیں اتنی بڑی کامیابی دلائی اور ہمیں کامیاب کر کے اس سیٹ پہ پہنچایا ہمارا جو ہم نے الیکشن میں وعدے کیے تھے انشاءاللہ تعالی ان سب وعدوں کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو پورا کریں سب سے پہلے تو جو ہم نے انجنئر سے وعدہ کیا تھا کہ انٹرشپ کا ہماری پہلی پیرائٹ یہ ہے کہ ہم اس کو انٹرشپ کو ینگ انجنئرز جو نئے گریجویٹس ہیں ان کے لیے ڈاکٹر کی طرح ہم ان کو انٹرشپ دیں چھے مہنے یا ایک سال کی پیڈ انٹرشپ اس کے بعد دوسرا ہمارا یہ ہے کہ پی سی میں جو بھی ہمارے شوز ہیں جو بھی پرابلمز ہیں میں نے نیچے اپنی سٹینڈیز بھی لگوا لی ہیں اس میں میرا نمبر بھی دیا ہوا ہے کہ کسی کو بھی اگر انجنئر کو کوئی انجنئرین کاؤنسلز ریلیٹیڈ کوئی پرابلم ہے تو صرف مجھے میسج کریں انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ریزول کریں اچھا اس کے علاوہ مجموعی طور پر جو صورتال ہمارے پاس رہی ہے ماضی میں بہت سارے مسائل رہے ہیں اس سلسلے میں آپ نے کوئی اسپیشل پلاننگ کی ہے یا کوئی پلان بنایا ہے کوئی اگر اسی چیز ہے تو شیئر کریں گے بلکل جی ہم نے پہلے کافی جو مسائل رہے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک جو بلین کیا ہے کہ یہاں ہم ایک سروس سینٹر بنائیں گے یا کمپلین سینٹر بنائیں گے جو جو بھی کمپلین ہوگی وہاں سے جو اپنے انجنیرز کمپلین درش کرائیں گے انشاءاللہ ہم ان کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ ہم ضرور حل کریں گے اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ ہر سال ہمارے پاس نئے انجنیرز جو ہے وہ بگن کر رہے ہوتے ہیں آپ انٹرنشپ کی بات کر رہے ہیں ماضی میں آپ نے بہت سارے جو باتیں ہوئیں ان میں جوبز فیرز کی بھی بات ہوئی تو آپ انمپلائیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے وہی موڈل استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں کچھ اور بھی ہے ایک ہی بات یہ ہے کہ یہ جوب فیر جو ہم نے کرائے تھے وہ اتنے کامیاب تھے الحمدللہ اس میں ہزاروں انجنیرز کو جوب ملی تھی اس مردہ بھی ہم سب سے پہلے تو ایک تو جوب فیر کرائیں گے اسی موڈل کو جانی رکھیں کہ دوسرا ہمارا پروگرام ہے کہ انجنیر اور انڈسٹریز کو ہم لنک کریں اس میں بھی انشاءاللہ ہمارے جو فریش گریڈویٹ ہوں گے وہاں ہم ان کو ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ انڈسٹریز کے ساتھ بھی رہیں کہ وہ تین سال ہمارا پروگرام یہ ہے کہ وہ یونیورسٹری میں ایڈکیشن آخری سال جو ہے وہ کہیں نے کہیں ٹریننگ کریں تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارا پلان ہے کہ ہم انجنیرز کو ایک سال یا چھے میں انہیں آخری جو ہوتے ہیں اس میں انڈسٹریز میں ہم ان کو ٹریننگ دلوائیں اچھا جہاں آکے ٹیک آور کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ جی بی کی پہلی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں اور آپ کا کیا امپریشن ہے پہلی میٹنگ کیسے ہوئی حمد افضا تھی کیا آپ کا امپریشن کیا ہے دیکھیں جی پہلی جی بی میٹنگ تھی اس میں کافی چیزیں ڈسکس ہوئی کیونکہ وہ جو منٹس تھے اس میں سارے جو ہے وہ پرانی گوننگ باڈی کے تھے جس کو ہم نے انڈوس کرنا تھا لیکن اس میں سے کچھ چیزیں جو پازیٹیو تھیں ہم نے انڈوس کی باقی ہم نے جو ہے وہ منیجمنٹ کمیٹی میں ریویو کے لیے بھیجی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریویو ہونے کے بعد جو صحیح ہوں گی اس کو ہم انڈوس کر دیں گے جس میں کوئی امنمنٹ کرنی ہوگی تو ہم امنمنٹ ان میں کریں گے اور یہ میٹنگ بہترین رہی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوسری میٹنگ میں ہمارے ایجنڈا پوائنٹس ہوں گے ہمارے انجنیرز کی بہتری کے لیے جو ہم نے الیکشن میں باعدے کیے تھے ان پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے پاکستان کے پورے انجنیرز کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے انجنیرز کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلے جو ان کے پرابلمز ہیں وہ ہمیں اپنے جو پرابلمز ہیں وہ ہمیں ایڈریس کریں ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کے پرابلمز کو ریزول کر سکیں اور آخر میں میں ان کا شکریہ بھی دا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں اتنی بھاری میڈیٹ دے کے کامیاب کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بیار پر پورا ہوت رہیں گے اور جو ہم نے ان سے بہتے کی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ضرور پورے کریں گے